نوازکار آپ سب کا میرا یوٹیوب چینل پامنسٹری ہیلر میں سواگت ہے آج ہم ایک فیمل ہاتھ کا انیلیسس کریں گے جن کی عمر سے وہ ہے ساڑھے پنتالیس سال ہیں اور دیکھیں گے کیا صحیح اور غلط نکل کے آتا ہے ان کے کوششن ہے کہ ہزبنڈ وائف کے ریلیشن کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ہزبنڈ ایک ٹینڈر لینا چاہتے ہیں سرکاری وہ ملے گا پہلی بات پہلے میں اس پہ دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ چیز سمجھ آ جائیں کہ ان کے مطلب کیا ایسے سمجھ میں کبھی بھی شادی مت کراؤ جب دو ریکھائیں بھی آ جائیں ٹرینگلز بھی بنے ہوئے ہوں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جانا کارن کیا تھا یہ اس کے بیچ میں رشتہ دو ریکھائیں نہیں بات بنے گی آگے جاکہ دکھت آئے گی یہ کیا ہے ڈاکومنٹیشن یہ کیا ہے کام کچھ کرنا ہے نہیں چلے گا جس میں انوالمنٹ کیا ہے جیٹھ اور دوسرے وقتیوں کی رہے گی آپ آنا جانا کرو گے اپنے مائکے میں ٹھیک ہے یہاں سے ایک نیا کام شروع کریں گے آپ کے ہزمن وہ بھی کام یہاں تک ہی چلنا ہے یہی تک چلنا ہے اس کے بعد سے پرشانیاں ہی پرشانیاں گھر چھوڑ کے جانا سمجھتے رہے یہ جب ای سی جی چل گئی نا ای سی جی چل گئی یہ پروپٹی آگئی یہ بٹوارے ہو رہے ہیں یہاں کنسٹرکشن کی بات کرنا وہ نہیں ہونا یہ ساری چیزیں چلیں گے نیچے ٹرینگلز بنے ہیں نا اب آپ دیکھو مین چیز دیکھو میں کیا کہتا ہوں یہاں پر یہ کیا ہے اب آپ کو میں نے کیا سمجھایا ہے ایک ریکھا ایسے اگر بنتی ہے سمجھتے ہو نیچے لائن بنی ہے اور یہ لائن بنی ہے اور یہ ریکھا ہے تو کنسٹرکشن رک جانا شب کام مت کرنا سمجھتے رہے ہیں لائن نہیں بنائی لائن نہیں بنائی اس پر دو دو لائنوں کے ساتھ ایک ریکھا کو کر دیا ہے چھوڑ دینا چھوڑ دینا اس کا مطلب یہ ہے چھوڑ دینا اے چھوڑ دینا گھر چھوڑ دینا اور دوسرا ویقتی ملنا پلس ٹو لکھا ہے نا پلس ٹو کا مطلب ہی ہے یہ ساڑھے چوتھے سال تک یہ کیا ہوا اے 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 میں تو چھوڑ کرنا یہیں سے باتیں سمجھ آ گئیں کہ نہیں گھر چھوڑنا ہے سب کچھ میری بات اس والے ویقتی سے اس والے ہزبنڈ سے بات نہیں بنے گی اب یہاں پر یہ کیا ہے پھر جگہ چینج ہو جانا یہاں پر یہ قدم اٹھانا اب یہ کیا ہے ٹرینگلز تو بن گئے کیونکہ دو ریکھا آئی تھی آپ نے دوسرے وقتی آپ کو مل گئے یہ کیا ہے اسی وقت سے ہی کوئی نہ کوئی آپ کی لائف میں آیا ہوگا ساتھ ساتھ کوئی ٹھیک ہے یہ کیا مطلب ہے اے بھنے شادی تو پھر ٹوٹ جائے گی کارن سسرال پکش جیٹ ان کے کارن دکھتے آنا اورے بابرے دوسری شادی میں بھی یہ چکر پڑھنا اب کارن کچھ بھی ہو سکتے ان کے کارن دو ریکھاؤں کا دیکھو مطلب کیا ہوتا ہے وہ دیکھ لو یہ کیا ہوتا ہے ساسور جیٹ یہ دیکھو یہ ان کی وجہ سے پرشانیہ اب وہ جی ان کو بات پتا لگ گئی تھی سمجھ رہے ان کو بات پتا لگ گئی تھی یہ کیا ہوا دو دو ریکھائیں دکھتے آنا اوہو ڈر لگ رہا ہے کی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا لائف میں اب دیکھو 37 سے 38 سال کے بیچ میں گھر چینج کرنا جگہ ہے نا ہے اور دیکھو نیچے یہاں پر کیا بنا ہے پہلے میں سارے سائن دکھا دیتا ہوں رشتے سسرال پکھ سے پیسہ لینا پہلے اس نے منع کرنا یہ بھی پیسہ مانگنا دکھت آنا ایک پرپٹی کوئی ہیلتھ پرابلم پیسہ مانگنا دکھتے گھر کی لڑائی جھگڑے ڈسٹربینس یہ دیکھو یہ کیا ہے ساس کے پاس ایک پرپٹی بیمار ہونا اچھا چھوالیس میں دکھت ہے نا اس کا مطلب آپ نے ساس سے کوئی پرپٹی میٹر پر بھی کوئی بات ہوئی ہے اس کے بعد راہو پرپٹی پریشر راہو دو ریکھا یعنی راہو کے پر پرپٹی لیے بھکے گی سر وہ ایک پرپٹی لی تھی اب کیا وہ بیش دے ہم لائف میں بیش دے یہ کیا سائن ہے چلو اب الگ الگ فوٹو میں الگ الگ سائن تو وہی بنا ہوا ہے یہ کیا سائن کا مطلب ہے کٹ کا نشان لگایا ہے کٹ پہلے کوئی بھی کام کر رہے ہوں گے ویسے ٹرینگل ہے اس کو ٹرینگل بنایا اس کو کٹ بنایا اس پہ زیادہ فوکس ڈالا ہے اس پہ زیادہ فوکس ڈالا ہے یہاں پر یہ چیز تو پہلے کام کر رہے ہوں گے جو کر رہے ہوں گے وہ تھوڑا سا یہاں آ کر چینجنگ کریں گے یعنی کوئی پارٹنر ہوگی تو وہ یہاں سے چینج کر لیں گے اچھا 42 پر یہ کام اور اس میں دکت آنا تھوڑی سی اچھا یہ 44 پر ایک ریکھا تھی یوں کٹ کر کے یوں بنی تھی اس کے ساتھ پراپٹی بنی تھی پراپٹی پر کوئی دکت آئی ہوگی وہ 44 کا دکھائی دیا تھا سمجھ رہے ہو اب یہ کیا سائن ہے کہ نیچے سے پیسہ لے کر کوئی چیز 45 پر اچھا یہ پراپٹی ہے اچھا یہ کیا ہے کچھ کرینا ہے ٹینڈر ٹینڈر کے ساتھ یہ بلا بنا ہے بیچ میں ایک آئیز لینڈ بنا ہے اس کا مطلب کیا ہے کسی کے ساتھ ٹینڈر مل کر لے رہے ہو وہ دکت ڈالے گا یا تو چھوڑنا پڑے گا اسے یہ کیا ہے لون اتار دوگے تو کیا ٹینڈر ملے گا ہاں ملے گا کیا اس سے آگے لون اترے گا اترے گا سر کیا پراپٹی بیس دیں ہاں بیس دو لیکن یہاں پر دیکھ لینا کم میں نہ جائے چاہتا ٹھیک ہے اور اس میں اگر کوئی وقتی کہتا ہے پراپٹی ڈیلر یا کوئی اور کہتا ہے کہ مجھے میں دلواتا ہوں دوسری پراپٹی منع کر دو اس کے ساتھ مل کر کوئی کام مت کرو یہاں پر اس کا مطلب ہے کہ بڑا گھر لینا اس پر دو گھر دو پراپٹی پر نظر رکھنا سمجھتے رہو دور جا کر بزنس ملنا دور جا کر اس کے مطلب بھی یہ پراپٹی دور جا کر بزنس ملنا اس کا مطلب یہ ہے کنسٹرکشن کرانے میں دکھت آنا یہ کیا ہے کچھ کرنا ہے ایک ٹینڈر ایک ٹینڈر ساتھ جڑا ہوا ہے پارٹنر یا کسی کی ساہتہ سے ملیں گے چھوٹے ٹینڈر ہوں گے ٹھیک ہے اکی آون سال تک وہ کام چلے گا اکی آون سے باون میں دکھت آئے گی لیکن اس سال پر یہ جو سنتالیس سال ہے یہاں حساس جائے گی یہ میریڈ لائف میں دکھت کے سائن ہے آپ کو اپنے ہسمنٹ پر تھوڑا شک کرنا چاہیے ان کے اس نیچر جولی نیچر کے قررن یہ میں نے کہا ہے اب اس میں ٹرینگل بنا ہوا ہے تو اس کا مطلب باون اور تریپن پر کوئی چینجنگ ہونی ہے پیچھے سے آئی ہے نا ریکہ یہ دیکھ لے باون اور تریپن پر آنا جانا کام چوون سال تک چلے گا اب یہ ٹرینگل بنے ایک ٹرینگل دو ٹرینگل یعنی یہاں سے سمیں ٹھیک ہے لیکن چھپن پر آ کر کوئی دکھت آئے گی وہ دیکھو چھپن پر بیماریاں پیسہ نقصان ہونا باون پر یہ سائن نہیں سمجھ آیا یہ کس کا ہے بہن کا ہے کسی بچے کا سائن ہے بیماری ہے سمتنگ یہاں گڑ پڑ ہے یا وہ یہاں سے شفٹ مار رہا ہے باون سے تریپن پر یہ سمجھ نہیں آیا وہ پکچر صاف نہیں تھی ٹھیک ہے وہ دیکھ لینا ان میں سے ہی دو تین چیزوں میں سے ہی ایک چیز ہوگی اور پھر اس پر دیکھو ایک سائن تھا اس پر ایک کٹ کا نشان یا کنسٹرکشن میں دکھت اور پھر یہ تو آپ کو ہمیشہ چاہے پہلی شادی ہو یا دوسری ہو ہمیشہ پراپٹی کنسٹرکشن سورے گرو اور راہو راہو شنی کا روپ دیکھ کر کیا کرتا ہے کام میں دکھت یا کنسٹرکشن میں دکھت یہی کام کرتا ہے یہی ہو رہا ہے آپ کے ساتھ تو یہ یہ پہلے کیوں دکھایا اب میں وہ دکھا دیتا ہوں جو میں نے سائن دکھایا تھا وہ یہ تھا اس سائن کے ساتھ پہلے یوں سائن اور یوں اور اس پر یہ سائن بنایا ہے یہ دیکھو دھیان سے دیکھنا ایک جگہ سے دوسری جگہ یوں کر کے یوں ایک ٹرینگل کالا ہونا یہ کالا ہونا اس کا کنسٹرن اس کے ساتھ چلنا کیا شادی کرنی چاہیے یہ کیا تھا ڈاکومنٹیشن اور یہ کیا سائن تھا یہاں پر یہ کچھ کرنا ہے تو یہاں شروع کرو گے کٹ کا نشان آ جائے گا یہاں نہیں چلے گا یہ کیا سائن آ رہے ہیں یہ والے سائن یہ والے سائن کیا ہے ان کے کارن دکھت آنا کون جیٹھ اور کسی کے سارے کارن دکھتے آنا 22 سے 23 سال کے بیچ میں میں مائکے جا رہی ہوں میں یہاں جا رہی ہوں میں وہ کر رہی ہوں میرا من نہیں لگ رہا ٹھیکے اس سائن پر ٹرینگل بنا ہوا ہے یہ ہے تو یہاں پر ایک کام شروع کرنا آپ کے حضرت میں نے کوئی کام شروع کر رہا وہ کب تک چلے گا یہ ریکھا کہاں تک چل رہی ہے میکسیمم یہاں تک چل رہی ہے اب اس کے بیچ میں یہ سائن یہ نیچے سے یہ سائن یہ پراپٹی یہ کیا چل رہا ہے ڈاکومنٹیشن کیا یہ بٹوارے ہیں نا اور اس سائٹ تک آتے آتے آپ نے اس ریکھا پر میں گھر چلی جاتی ہوں میرا نہیں من لگ رہا ہے سمجھو پہلے ایک سائن بنا یہ ٹرینگل بنا اور اس کے ساتھ ساتھ میں مین چیز سمجھنا یہ آئیزلینڈ ہے اور یہی میں نے آپ کو کہہ دیا تھا یہیں پر کہہ دیا تھا بتیس سے تیتیس سال کے بیچ میں یہیں بول دیا تھا یہ کٹ کے نشان کے ساتھ یہ دیکھو یہ کٹ کا نشان بیچ میں سے کٹ کا نشان کٹ کا نشان پھر یہ ہے دیکھو کٹ کا نشان ساڑھے چوتیس سال پر چھوڑ دیا ہے دوسرا مل جانا کیا ہے یہ نیچے دیکھو دو ریکھاؤں کے نیچے کیا ہے سیتیس سے اڑتیس سال کے بیچ میں گھر چینج کرنا یہ کیا ہے اڑتیس بیمار ہونا انتالیس کسی سے پیسہ یوں کر کے یوں گیا ہے یہ دیکھو میں نے تھوڑا بنایا ہے یہ سائن ایسے پیسہ پیسہ لینا یہ کیا سائن ہے جرہ بتا یہ کیا ہے پھر یہ سائن بنا ہوا ہے یہ سائن بنے هوا ہے پیسہ سے ریلیٹڈ ہے یہ ایک آئیز لینڈ ہے چالیس سے تالیس سال کے بیچ میں اب کیا کرا تھا آئیز لینڈ کیوں آیا یہ سائن کیوں بنے یعنی ایک ترقی یعنی اب دیکھتے ہیں اس کے اوپر دیکھو یہ کیا سائن تھا اس نے اس کو ٹچ کر رکھا تھا نا اوپر والی لائن میں چالیس اب دیکھو اس سے اوپر دیکھو اس سے اوپر دیکھو اس سے اوپر دیکھو جرح دیکھو آپ کو کوئی سائن دیکھ رہا ہے سر ہاں ایک سائن جو آپ نے دکھایا تھا وہ یہ تھا ایسے کر کے جس میں میں نے کہا فوکس اس پر کر رکھا ہے یہ ہے کوئی پارٹنر ہوگا یہاں جا کر الگ کرنا یہ ہے یہ دیکھو آئیز لینڈ ہے بی آلس پر اب دیکھو دھیان سے سمجھاتا ہوں اب مین ہے دیکھو یہ ایک ٹرینگل تھا چوالیس پر آ کر اس پر زیادہ فوکس ڈالا ہے چوالس یہ ایک ٹرنگل بنا اس پر فوکس ہے نا چوالس میں دکت آئے کی یہ دیکھو نیچے سے پیسہ لے کر ایک پروپٹی یہ ہے ٹینڈر کچھ کرنا ہے اس میں آئیز لینڈ تھا یہ دیکھو یہاں پر یہ رہا اس کے بعد نیچے سے ریکھا گھومی یہ وہ سائن تھا جس میں میں نے کہا کہ آپ دو پروپٹی سے ریلیٹڈ یہاں پر اور کام دور ملے گا یہ کنسٹرکشن کرنے میں دکت آنا اب دیکھو اوپر اسی کے اوپر سائن بنا ہوا ہے نا یہ دیکھو یہ کیا سائن بنے ہوئے ہیں یہاں پر یہ کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ یہ کچھ کرنا ہے اسی کا کنسرن اس کے ساتھ ہے اور یہ ایک 51 سال تک یہاں پر وہ بزنس چلنا پارٹنرشپ میں یا کسی کے ساتھ مل کر کرنا 51 سے 52 سال کے بیچ میں دکت آنا پیسے ہی پیسے خرچے ہی خرچے پھر 52 سے 53 سال کے بیچ میں چینج کرنا ہے یا نہیں وہ کام 54 سال تک چلنا کیوں نہیں آرہا کیوں نہیں آرہا نیچے یہ جو ہے کیوں دکھتے دکھ رہی ہیں اس جگہ پر یہ والا سائن جو ہے آگے جا کر یہ کیوں یہاں پر انڈیکیٹ دے رہا ہے یہ اس جگہ پر کہاں گیا اس جگہ پر یہ دیکھو یہ سائن کیا آرہا ہے یعنی ہیلتھ پرابلم آئے گی اس کے بعد کیا ہے یہاں پر اب جگہ چینج ہو نہیں ہے یہ سائن بنے ہو تو آور آل وہی ساری چیزیں بنی ہیں کوئی بھی ایک سائن ہے اس کے سائن ہے ایک ریکھا اور اس کے بعد ایک پرپرٹی کا سائن کنسٹرکشن رکھنا مطلب چینج ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں تو یہ ہاتھ کہنا کیا چاہ رہا ہے اب یہی سارے سائن بنے تھے نا اب دیکھو فلٹرائز کر کے فٹا فٹ سمجھو کیا آپ آپ سب میں سے سمجھ لو دو ریکھاؤں کے ساتھ ڈاٹ چاہ شادی کرنی چاہیے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جانا کب جاتا ہے یہ ٹرینگل ہے نا یہ بچار اس کے نیچے یہ ریکھا ہے شادی یہ دو ریکھا آگئی نہیں کرنی چاہیے تھی ڈاکومنٹیشن کام کریں گے کام میں دکھت چیٹھ اور ان کی وجہ سے دکھت یہاں مائکے جانا چوبیس سے ایک کام شروع کرنا یہ کیا ہے اسے کام بڑھانے کی کوشش چھبیس تک جانا یہ کیا ہے ڈاکومنٹیشن وغیرہ شروع ہو جانا ستائیس سے اٹھائیس میں ایک جگہ سے دوسری جگہ میں نے نہیں رہنا میرا من نہیں کر رہا ہے اور یہ ای سی جی کی طریقے سے یہ لائن بنائی ہے یعنی گھر والے سسرال پکش اور ساتھ ساتھ آپ کے گھر میں آپ کے پتی سے ریلیٹڈ پرابلمس کریٹ ہونا یہ کیا ہے بٹوارے سے ریلیٹڈ ہونا کنسٹرکشن کرانے میں دکھت آنا بھاڑ میں جاؤ میں کیا کر رہی ہوں اس سمیے پر یہیں سے لے کر یہیں تک بیچ میں ایک ریخہ ہے یہ اب کٹ کا نشانہ ہے اب نہیں پھر اس کے بعد دو ریخہ چوتیس میں آئی گئی چھوڑ کر کوئی اور رکھتی یہ دیکھ یہ کیا لکھا ہوا ہے یہ ہے نا دو ریخہ اب ان کے کارن کیا ہے یہ ان کو پتا لگ جانا اور یہاں دو ریخہوں کے کارن کیا ہوا ان کو یہیں سے آپ کو لگا میری تو یہ شادی بھی گئی کیونکہ جیٹھ اور سسور وغیرہ ان سب کو جو ہیں چیزیں جو ہیں پتا لگ کہ اس کے کارنٹ دکھتے آنی شروع ہو گئی پھر سیتیس سے اڑتیس میں چینج کر لینا یہ دیکھو یہ سائن کیا تھا یہ کیا کہا ہے یہ کیا کہا ہے میں نے آپ کو کی کسی سے سسرال پکش میں کسی سے مانگنا پیسہ مانگنا چالیس اکتالیس میں کوئی کام پیسے لگا کر چلو بھئی چینج لیکن یہاں پر آئیز لینڈ تھا دکت تھی ادھر سے ایک پراپٹی ایک وقتی جو ہے ہیلتھ پرابلم آئی ہوگی پھر پیسوں سے ریلیٹڈ چوالیس میں ہیلتھ پرابلم ساس ان کے پاس ایک پراپٹی اس سے پیسے مانگے ہوں گے کوئی نہ کوئی دکت ایک پراپٹی آگے بکے گی ہے یا نہیں ہے تو بار بار ریپیٹ کرنے سے کوئی بات نہیں بنے گی بٹ یہ سائن کے مطلب یہ ہے کہ آپ اس وقتی کے ساتھ جیادہ ڈیل مت کرنا اگر وہ آرڈر ملتا ہے وہ چیزیں ملتی ہیں وہ جیادہ سمیں کا ٹینڈر نہیں ہے جیادہ اس میں کمائی نہیں ہوگی یہ وقتی خطرناک ہے اس سے بچ کے رہو اور اپنا لون اتارو جو گھر بیج کر کیونکہ یہ سائن دو پراپٹی کا بھی ہوتا ہے کچھ کرنا ہے اس میں آئیز لینڈ آیا ہے ٹرینگل کی وجہ سے بکے گا بیچ میں یہ سائن تھا یہ کم دام پر جا سکتا ہے لیکن اس کے کاغج وغیرہ پورے دیکھنا جو بھی آرڈر ملے گا وہ دھوڑا دور ملے گا کرتے رو کنسٹرکشن میں دکت یہاں پورا آپ پورے پیسے لے کر کٹھی کنسٹرکشن شروع کرانا یہ ایک آرڈر یہ کسی کے ساتھ مل کر آرڈر چھوٹے چھوٹے آرڈر یہاں پر آ کر ختم ہو جانا اور اس کے بعد جو بیچ میں پچاس سکی آون پر یہ سائن تھا ایسے وہ میریڈ لائف کے قارن تھا ٹھیک ہے اور سنتالیس تک آپ کے گھر پر ساس بیمار پڑنا ٹھیک ہے اور اس کے بعد باون اور تیپن پر چینجنگ کرنا اور چون تک کام ہونا بیچ میں ٹریولنگ کی ریکھا اور اس کے بعد جو ہے یہاں سے چھپن سال کچھ مہینے سے تھوڑی سی ریلیف ملنا اور یہ پھر ایک ریکھا پر ایک یہ ہے تو یعنی ہاں کنسٹرکشن نہیں رکنی چاہیے اور اس کے بعد کنسٹرکشن کرا لیجے گا اٹھا ون ان سٹھ سال تو تھوڑا سا چھپن سال تک آپ کے ہزبن پر تھوڑی نظر رکھو یہی آپ کی لائف میں ٹھیک رہے گا اور ایک سورے ایک گروہ اور ایک راہو راہو کیا ہے چھایا گراہ ہے یا تو یہ شنی کا روک دھارن کر لے گا کنسٹرکشن کو رکوا دے گا دیکھ لو آپ اپنے پیچھے والے گھر پہ دیکھ لینا اس والے میں دیکھ لینا کنسٹرکشن میں ہی دکھتے بٹوارہ میں ہی دکھت کچھ نہ کچھ دکھتے چلتے رہنا یہی ہو رہا ہے نا پرپٹی لی اس میں دکھتے ہو بیچنا یہ سارے چیزیں ہو رہی ہیں نا تو یہ راہو کر رہا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے سورے کیا کرتے ہیں اپورچنٹی ملنے میں دکھت ہزبن وائیب کے ریلیشن میں دکھت دوسری شادی میں بھی شک پہلی ویسے ہی خراب اور گرو کیا کرتا ہے کہ فیملی میں ڈسٹرمنس پیدا کرتا ہے تو یہ تو ہے ہی ہے نیچر ان کا آپ سے بلکل ہی الگ ہے تو اوورال آپ یہ سوچو کہ لائف سموتھ ہے چھپن سال تک تو نہیں ہے لیکن ہاں پیسہ ہے چیزیں اترتی رہیں گی اپنے نام پر ہی پرپٹی رکھنی ہے یہ چیز کا دھیان رکھنا ٹھیک ہے ہزبن کے نام پر نہیں ہونی چاہیے بیٹر رہے گا آپ کے لئے ٹھیک اگر ویڈیو اچھا لگے پلیز لیک کیجئے گا کمنٹ سے رکھیجئے گا دھنیواد